السلام علیکم میں ہوں فیصل زمیر فرام جافریکوڈرکام کی جانب سے یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور اس کلاس سے ہم باقاعدہ سٹارٹ کر رہے ہیں پائی تھن کو سیکھنا اس کمپلیٹ کورس میں آپ سیکھ سکیں گے کہ پائی تھن میں کیسے کام کیا جاتا ہے آپ سکھیں گے پائی تھن پروگرامنگ سکل یہ فرسٹ سلائیڈ میں یہ شو کیا ہے کہ یہ کورس جافریکوڈرکام کی جانب سے آپ کو پروائیڈ گیا جا رہا ہے اور جو دوسری ہماری پروڈیکشن ہے وہ بھی یہاں پر منشن ہے مختلف کورسز ہم ٹیچ کرتے ہیں ویڈیوز لیکچر کی شکل میں پی ڈی ایف کی فار میں بلاگ ٹیٹوریس کی فار میں ہم سٹرینٹ کے لیے یہ چیز پروائیڈ کرتے ہیں تو چلتے ہیں پائی تھن کی طرف کہ پائی تھن کیا ہے اور اس میں ہم کیا سیکھیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کمپیوٹر کی مختلف لینگویج ہیں جس طرح سی ہے سی پلس 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 ہے پیچ پی ہے جاوہ ہے اس طرح پائی تھن بھی ایک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہے جو اوپ کو سپورٹ کرتی ہے اوپ کیا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو پائی تھن ہے یہ ایک سینٹس اس کا جو سینٹس تھا یا ایک ڈیولپر تھا گوڑیو وینڈ روزم اس نے ڈیولپ کی تھی نائٹین ایٹی فائیو سے نائٹین نائٹی میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا اور یہ جرنل پروگرامنگ لینگویج ہے جرنل پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں سپیشل کے لیے کچھ ہوتے ہیں جرنل کے لیے جو پائی تھن ہے وہ جرنل مقاصد کے لیے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے جو پائی تھن لینگویج ہے یہ سرور میں یوز ہو کر اس کے ذریعے ہم اپلیکیشن کو ویب اپلیکیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ویب اپلیکیشن مینز جس طرح فیس بک ہے ایک کامرس سائٹ جس طرح دراز ڈارڈ پی کے ہے جس طرح دوسری سوشل نیٹ ورک سائٹس ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک قسم کی ویب اپلیکیشن ہیں دوسرا ویب سائٹ بھی آپ کو کریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فریم ورک یوز کرنا پڑتا ہے جس طرح ویب اپلیکیشن کرنی ہے اپنے پائی تھن میں تو آپ کو جینگو کا استعمال کرنا ہوتا ہے اچھا نیکسٹ پائی تھن is used to develop high quality software اور سٹینڈرڈ لیبریڈیز ہیں جس کے ذریعے سے آپ high quality software develop کر سکتے ہیں چاہے وہ ویب اپلیکیشن ہو یا ایک ڈیکسٹ آپ اپلیکیشن ہو پائی تھن is general purposes interpreted, interactive, object oriented and high level primary language اس میں تین چار چیزیں اس نے mention کی ہیں ایک تو ہے interpreted interpreted کا مطلب کیا ہے کہ اس میں interpreter use ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ پائی تھن ہمارے پاس ایک high level language ہے اگر نہیں پتا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ high level language ہے high level language جو ہوتی ہے اس کو computer directly understand ہی کرتا بلکہ اس کو low level language میں convert کرنا پڑتا ہے اس کے لیے translator جو ہوتے ہیں تین قسم کے translator ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے interpreter جو پائی تھن کو convert کرتا ہے پائی تھن کے source code کو convert کرتا ہے high level سے low level language طرف تو وہ ہمارے پاس interpreter ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے پائی تھن is processed at run time by the interpreter run time پر ہی اس کو process کیا جاتا ہے do not need to compile your form before executing it اگر آپ نے execute کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بھرتنی ہے بلکہ یہ run time پر ہی اس کو اس پر process کیا جاتا ہے یہ perl اور php کی طرح ہے دوسرا ہے interactive interactive مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ کی interaction easily ہو سکتی ہے جیسے آپ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ program run ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ کی اس کے ساتھ interaction ہوتی ہے اس میں لکھا ہے interactive programming refer to any programming language that allow the creator to make change to the prompt while it is already running کہ جب program run بھی ہو رہا ہوتا ہے program جب run ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں changes کر سکتے ہیں interaction آپ کی ہو سکتی ہے you can actually sit at python prompt and interact with the interpreter directly to write your prompt یعنی کہ آپ وہی بات اس میں بھی یہی mention ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ directly interaction ہوتی ہے program آپ کو run بھی ہو رہا ہے interpreted اس پر process بھی کر رہا ہے تو پھر بھی آپ اس میں changes کر سکتے ہیں object oriented اب python کیا ہے python ہمارے پاس ایک object oriented programming language بھی ہے یہ oop کو بھی support کرتی ہے oop ایک programming کا ایک advanced concept ہے جس میں ہم ہر چیز کو ایک object کے طور پر تصور کرتے ہیں فرض کریں کہ school کے software کی environment میں جو teacher ہوگا وہ ایک object ہوگا ایک student ہے وہ بھی ایک object ہوگا اب object کی دو جیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے data member اور دوسرا ہوتا ہے member function data member کیا ہوتا ہے data member یہ ہے کہ اس object کی خصوصیات اس کی properties member function کا مدلہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا behavior اس کی function جس طرح student ہے اس کا نام father نے اس کا id number اس کا جو mobile number ہے اس کا address ہے دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کی ساری خصوصیات ہیں اس کو ہم کہیں گے data member اب student کر کیا سکتا ہے اس کا behavior کیا ہے اس کے functions کیا ہیں وہ fees پے کر سکتا ہے وہ exam دے سکتا ہے وہ sport میں حصہ لے سکتا ہے یہ اس کی behavior سے کچھ اس کو ہم member function کہیں گے دوسرا ہے high level language they are closer to human language and easy to understand and learn than low level language اس میں یہ لکھا ہے کہ اس میں شاید اس میں لکھنے میں mistake ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو high level language ہوتی ہے یہ human language کے قریب ہوتی ہے اس کو سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت low level language کے جو low level language ہوتی ہے ان کو سیکھنا ایک human کے لیے difficult ہوتا ہے بنسبت high level language کے تو python easy to learn simple ہے اور کیونکہ اس میں english word use ہوتے ہیں اور یہ high level language ہے اور human اس کو آسانی سے understand کر سکتا ہے تو چلتے ہیں next class میں موسیقی